نون لیگ کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر ہی میچ میں اندر اترتے ہیں وہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر ہی میچ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب تک امپائر ان کے ساتھ نہ ملا ہو نون لیگ اتنی اوقات ہی نہیں ہے ان کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر اتنی کیابیبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ پھر امپائر کو ساتھ ملا ہے بغیر میدان میں اتر سکیں اور الیکشن جیت کر دکھا دیں یا الیکشن لڑ کر دکھا رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کو اب آ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے دو نمبریاں کر کے حکومت میں آیا کرتے تھے مگر ان کا جو مطیرہ تھا وہ پچھلے ستر پی ستر سال سے یہی تھا کہ یہ لوگوں کو امپائر کو اپنے ساتھ ملا کے ججز کو اپنے ساتھ ملا کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے سرکاری اداروں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ الیکشن جیتے تھے الیکشن لڑتے تھے اور اس کے بعد پاکستانی قوم کے اوپر مسلط ہو جاتے تھے یہ سوشل میڈیا آنے سے پہلے پاکستانی قوم کو نہیں پتا تھا جو اب پتا چلنا شروع ہوئے اور اب بڑے بڑے ایسے ویڈیو سب ہوت سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ان کی جو گندی اور گھٹیا پولٹیکس تھی اس کو ننگا کر کے رکھ دیا اور کس طرح سے ایک جانب پورے پاکستان کے اندر اعلان کیے جاتے ہیں کہ یہ سرکاری افسران جو ہیں وہ کسی قسم بھی پولٹیکل کمپین میں نہ جائیں پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ نہ ملیں پولٹیکل جلسوں کے اندر نہ جائیں پولٹیکل تقریروں کے اندر نہ جائیں پولٹیکل ایکٹیوٹیز کے اندر پانٹسپیٹ نہ کریں برنہ ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی دوسری جانب پاکستان کے جو بڑے بڑے سرکاری احتیدار ہیں وہ نواز شریف کی کوئی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں کوئی نواز شریف کا ہیلیکوپٹر کے اندر بیلٹ باندھ رہے ہیں کوئی نواز شریف کو سلوٹ کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ جو اشتہاری تھا جو ڈاکو تھا جس کے پر چوری صاحبی تو چکی تھی جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور تھا وہ پاکستان واپس آیا ڈیلیں کر کے تو اس کو اب ہمارے سرکاری احتیم سلوٹ مارتے نظر آ رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ ذرا اصل وہی چیز ہے کہ یہ نون لیگی جو ٹولا ہے یہ جو شریف خاندان ہے یہ چونکہ امپائر کو ساتھ ملائے بغیر کبھی کھیل نہیں سکتا تو اب دوبارہ سے انہوں نے امپائروں کو ساتھ ملائے ہوئے اور بڑی ان کی بدنامی ہو رہی ہے خیر عزت تو پہلے نہیں تھی لیکن اب بڑی ان کی بدنامی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان حقیقت سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں اب ہوا کیا ہے کون کون سی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے ان کو مزید رسوہ کر دیا ہے مزید بدنام کر دیا ہے آج کس ویڈیو کے اندر میں اس کی تفصیلات آپ کو بتانے جا رہو آپ کے سامنے رکھنے جا رہو تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ اس معاملے میں بھی زلت اور رسوائی جو ہے وہ نون لیگ کے کس طرح قسمت میں آئی ہے مقدر میں آئی ہے اور یہ زلت اور رسوائی جو ہے یہ پاکستان کے بچے بچے تک پہنچنی چاہیے پاکستان کے نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے پاکستان کی ماں و بہنوں تک پہنچنی چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح سے دون امریا کرتے ہیں لہٰذا آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا ہے کیونکہ آگے میں آپ کو بڑے ٹھوس ثبوت دینے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تمہاری کو تعالیٰ کہ حضور یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پر وردگار ہمارے ملک کے حالات کے اپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر آزم اس شخص کو بنا کر اس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر آزم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیک سمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریوکیسٹ بھی آگیا اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو لائک کر لیجئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو یوٹیو چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے آپ کی اس معمولی سے سبسکرائب سے یا اس کلک سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے ہمیں بڑا کانفیڈنس ملتا ہے ہمیں بڑا اعتماد ملتا ہے آپ نے ہمارے کانفیڈنس اور ہمارے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے کلک ضرور کر دینا ہے سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سوڈیو کو شیئر کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پنڈی کے اندر نون لیک کی چل رہی ہے الیکشن کمپینڈ اور چونکہ یہ امپائر کو اپنے ساتھ ملانے کی آ دی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی آ دی ہیں تو وہاں پر ڈائریکٹر انٹی کرپشن جو ہے وہ نون لیک کی ڈائریکٹر انٹی کرپشن جو رابل بندی ہے وہ نون لیک کی کمپینڈ چلاتا کر رہا ہے وہ نون لیک کے جو بڑے بڑے اہدید آ رہا ہے ان کے ساتھ ہے وہ نون لیک کے حق کے اندر نارے لگا رہا ہے وہ نون لیک کی ریلیوں کی قیادت کر رہا ہے وہ نون لیک کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے وہ شباز شریف نواز شریف کو گلے لگا رہے ہیں وہ ان کی پپیاں کر رہے ہیں وہ ان کو اپنا سب سے بڑا موسن مان رہے ہیں اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آج ہم ان کا ساتھ دیں گے تو کل جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ہمیں عہدے دے دیے جائیں گے ہمیں بڑے بڑے رتبے دے دیے جائیں گے ہماری مراعات میں اضافہ کر دیا جائے گا ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا کوئی میریٹ نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی کسی قسم کی یعنی کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے انصاف والی کے جس کو مدنے نظر رکھ کر افسران کو ترقی دیتا ہے بلکہ افسران کو ترقی اسی وقت ہی ملے گی جب وہ نون لیگ کی خدمت کریں گے جب وہ نون لیگ کے اپنے ملازم بنیں گے جب وہ نون لیگ کے ذر خرید ملازم بن کر ان کے خدمت کے اندر دن رات محنت کریں گے تب ہی ان کو ترقی ملے گی ورنہ کار کر دے گی وہ کرپشن جو بھی کرپشن اب دیکھیں یہ ایسے لوگوں کو کیوں لگاتے ہیں اسی لیے لگاتے ہیں خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھانے دو خود بھی کرپشن کرو ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے تم ہمیں نہ پوچھنا خود بھی پیسہ بناو ہمیں بھی پیسہ بناو ملک ڈوبتا ہے ملک تباہ ہوتا ہے ملک کا کھڑے لائن لگتا ہے ملک کا بڑا گھرک ہوتا ہے ملک کا نظام وڑتا ہے ہمیں اس سے کوئی ٹینچن نہیں ہے بس آپ خود بھی جو کرنا ہے آپ کرتے رو اور ہمیں بھی جو کرنا ہے ہمیں کرنے دو تو یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر جو نونلی کی کمپین چلانے والی شخصیت ہیں جی وہ ڈائریکٹر انٹی کرپشن ہیں اور وہ وہاں پر اور ان کی بڑی زبردست طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ نعرہ ہے جی نعب کو ہم ختم کر دیں گے بھئی نعب کو کیوں ختم کریں گے کیونکہ نعب نے ہمارے حصے کا کام کر دیا نعب نے نونلی کے سارے کیسز ختم کر دیا نونلی کے سارے کیسز کے اندر میاں خاندان کو شریف خاندان کو بڑی کر دیا سارے کیسز کے اندر ان کو بالکل آزاد کر دیا کہ جی یہ لوگ تو بالکل انوسینٹ ہیں یہ لوگ تو بالکل بے قصور ہیں یہ لوگ تو بالکل ماسوم ہیں ان لوگوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی تھی کوئی دونمری نہیں کی تھی جیسے نعب سے انہوں نے اپنے حصے کا کام دکھلوایا تو اب یہ نعب کو بند کرنا چاہ رہے اور یہ کہتے ہیں جی ہم انٹی کرپشن کو مضبوط کریں گے اس انٹی کرپشن کو مضبوط کریں گے جس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ان کی کمپین چلاتا پھر ہے یہ ان کے حالات ہیں اور یہ ان کا کام ہے اب آپ یہ دیکھئے اس کے بعد کہ اب حکومت کے جو انفرمیشن کمیشنر ہیں حزیفہ رحمان وہ شہباز شریف کے ساتھ پھر رہے ہیں ان کی کمپین کرتے پھر رہے ہیں ان کی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں ان کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور اس کو یہ وہ بندہ ہے کہ کبھی یہ سرکاری عوضہ لے لیتے ہیں کبھی یہ صحافی بن جاتے ہیں صحافی بن کے اس نے بڑے بڑے کال اپ بڑے بڑے آرٹیکل لکھے نواز شریف کے لیے شہباز شریف کے لیے کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مسیحہ ہیں قوم کے سب سے بڑے محسن ہیں قوم کے سب سے بڑے امید ہیں قوم کے سب سے بڑے لوگ ہیں یہ قوم کو آگے لے کر جائیں گے یعنی کہ وہ جو جھوٹ لکھ سکتا تھا اس نے لکا اور جھوٹ لکھنے کی جو قیمت ہے وہ اس کو کس صورت میں دی گئی ہے اس کو کس صورت میں اس کا عنام دیا گیا ہے کہ انفرمیشن کمیشنر اس کو تائنات کر دیا گیا ہے chakومت کا کہ میاں نواز شریف کے ہیلیکاپٹر کا یہ بیلٹ باندھ رہا ہے اور میاں خساپ کو کہہ رہا ہے آپ گفتگو کرتے رہے ہیں آپ اس کی ٹنشن نہ لیں بیلٹ باندھنے کے لیے میں ہوں اب اس ہیلیکاپٹر میں جو ڈی پیو سیال کوٹ ہے حسن اقبال جو بڑا اس حوالے سے مشہور ہے کہ سیال کوٹ کے اندر اس نے پاکستان طریقہ انصاف کی تکارکران تھے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کروائے ان کو جیلو میں ڈالا ان کو سزائیں دلوائیں ان کو تھانا کچھاری میں زلیلو خوار کیا سیال کوٹ کے اندر وہ جو ماں جی کمپین کر رہی ہیں ان کی کمپین کو سبتاز کرنے کی کوشش کرتا رہا جتنے تھری ایم پیو کے اس نے لوگ اندر کی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پورے ملک کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور اب یہی جو حسن اقبال ہے ڈی پیو سیال کوٹ یہ جا کر نواز شریف کو سلیوٹ کرتا ہے اور اس کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اب ایک ایسے بندے کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے پاس کوئی سرکاری حوضہ نہیں ہے نواز شریف کیا ہے صرف ایک سیاستدان ہے ایک ایسا سیاستدان جس نے اپنے سارے کیسز ماف کروالی ہیں جو چار سال تک پاکستان سے باہر اس لیے رہا کہ میں علاج کروا ہوں ایک ٹکے کا اس نے علاج نہیں کروایا کیونکہ اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی وہ واپس بھگوڑا پاکستان آیا اب اس کو یہ سلوٹ مار رہا ہے کہ یہ دوبارہ وزیراعظم بنے گا تو میں ڈی پی اے ہوں تو میں آئی جی بن جاؤں گا جا میں ڈی آئی جی بن جاؤں گا یہ سارا کام یہ کرتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کے پاس لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلامی کرنی ہے ان کو پروٹوکول دینا ہے اس نے جلسے کے سارے انظامات کیے نون لی کے اندازہ لگائی ہے آپ یعنی کہ یہ کتنے گر چکے ہیں اور پھر جو زیادہ دلچسپ بات ہے قصور کے اندر ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ نون لی کی کمپین چلاتے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ وہی ریٹرننگ افسران ہے جنہیں نے پاکستان در ایک انصاف کے بہت سارے امید باروں کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ ریجیکٹ کر دیا تھے یہ سارا دن نون لی کی کمپینیں چلاتے ہیں شام کو آ کر یہ فیصل سنا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو امید بار ہے ان کی غاگذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گیا اور کیوں ریجیکٹ ہوں ہیں اس کا ادگو پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ لوگ آپ اندازہ لگائی کہ سرکاری افسران جو ہیں کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں اور پھر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان سب حد کنڈوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی نون لی کو عزت نہیں مل پا رہی ہے ایکسپٹنس نہیں مل پا رہی ہے ان کو لوگ اچھی نکاح سے نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو مزید بدنامی کا سامنا ہے ان کو مزید رسوائی کا سامنا ہے ان کو مزید زلالت کا سامنا ہے ان کو مزید تنگی کا سامنا ہے ان کو مزید سیاسی مفلسی کا سامنا ہے ان کو مزید مشکلات کا سامنا ہے اور یہ لوگ پاکستانی قوم کی نظر میں اب عزت بنانے کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں پاکستانی قوم اب بھی عمران خان سے نہیں ہٹ رہی ہے وہ اب بھی ان کے قریب نہیں جا رہی ہے یہ جتنی بھی دھاندلیا کر رہے ہیں دھاندلے کر رہے ہیں آٹھ فروری کو جتنا مرضی بڑا دھاندلہ کر لیں اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی پاکستانی قوم ان کو بالکل بھی accept نہیں کرے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتوں کہ یہ جو سرکاری افسران ہے یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی example دی تھی کہ جو شباز شریف کو اور نواز جو حمزہ شباز ہے اس کو جس جج نے جو کرپشن کیسز تھے ان کے اندر بری کیا تھا ماف کیا تھا ابھی وہ چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کو سرکاری عہدہ دے دیا گیا ایک اور بہت بڑا سرکاری عہدہ دے دیا گیا اس کے ایک اور جگہ جوب لگوا دی گئے کہ یہاں تمہیں یاشی کرو کرپشن کرو دو نمبریاں کرو فراد کرو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے جو کر سکتے ہو کرو تم جتنا مردی پاکستانی عوام کو ذلیل وقار کر سکتے ہو کوئی کر لو کیونکہ ہم اوپر بیٹھے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا یہ تمام طرع جو حقائق ہے یہ تمام طرع جو کار کردگی ہے یہ تمام طرع جو اکٹیوٹیز ہیں یہ تمام طرع جو قوم چل رہے ہیں یہ تمام طرع جو چیزے سابنے آ رہی ہیں یہ چیزے پاکستانی قوم کی نظر کے اندر نونès کی عزت نہیں بنائیں گی احترام نہیں بنائیں گی ان کی مزید رسوائی ہوگی ان کی مزید بیزتی ہوگی ان کی مزید سیاسی مفلسی آئے گی اور پاکستان کے اندر پھر اس چیز کو دیکھ کر اگر آٹھ بائی آٹھ فروری کو الیکشن کرواکے نواز شریف کو شباز شریف کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنی دیا جاتا ہے تو نہ سیاسی عدم استحکام آئے گا نہ معاشی عدم استحکام آئے گا نہ پاکستان کے اندر لوگ اپنا کاروبار کرنے آئیں گے نہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ ہوگی نہ دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے نہ ہی دشمن ہمیں پھر سانس لینے کا موقع دے گا تو یہ تمام تر جو چیزیں ان چیزوں کو دیکھتے ہو پاکستانی قوم کو فیصلہ کر رہا ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری کو کتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلنا ہے ہم سب کو دعا کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کیا پرہم فرمائے اور ان چوروں ڈکیتوں سے ان بھگوڑوں سے ان بے حس لوگوں سے پاکستان کی جان چھوڑوائے اگر آپ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا